اور بولیٹن کا آغاز کریں گے میں ہوں ابو سر معظم ناظرین 24 نیوز اب آپ 24 نیوز کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب.com slash 24 نیوز بولیٹن کا بقائد آغاز کریں گے سب سے پہلا آپ کو بتائیں پاکستان سٹاک ایکچینج میں ایک بار پھر شدید مندی آ چکی ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو پوائنٹ سے زائد کی کمی کا سامنا ہے جس کے آپ کو بتائیں کہ باکرنڈ انڈیکس 36195 کی سطح پر پہنچ گیا ہے تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پاکستان سٹاک ایکچینج میں ایک مرتبہ پھر شدید مندی ہے بات کریں گے حبیب خان سے حبیب خان بتائیے گا شدید مندی کی کیا وجوات سامنا آ رہے ہیں آجے بلکل پاکستان سٹاک ایکچینج جو ہے وہ آج پھر ایک بار پھر مندی کا شکار دکھائی دے رہا ہے ہنڈرڈ انڈیکس یہ اگر بات کریا ہے اس وقت جو ہے وہ سات سو سے زائد پوائنٹس ہی کمی کا شکار ہے جس کے بعد تقریباً جو ہے وہ تین سال کی جو ہے وہ کم ترین ستہ ہے 36195 پر اس وقت جو ہے مارکٹ ٹریڈ کر رہی ہے وجوات جو ہم نے جب بات کی ہے مائرین سے موشی مائرین سے سٹاک ایکچینج میں موجود جو بروکرز ہیں ان سب کا کہنا یہ ہی ہے کہ حکومتی جو پولیسیز ہیں وہ ابھی تر کسی طریقے سے کلیر ہو کے سامنے نہیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو سرمایہ کار ہے وہ اپنا پیسہ مارکٹ میں لگانے سے جو ہے وہ کتار ہے ساتھ ہی ساتھ سیلنگ کا جو رجان ہے وہ پڑ گیا ہے جو بیرون ملک سے سرمایہ کار اپنا پیسہ سٹاک ایکچینج میں لگا رہے تھے اب جو ہے وہ اپنا پیسہ یہاں سے باہر نکال سے نظر آ رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے وہ پیسہ باہر نکالا جا رہا ہے انڈیکس سے ساتھ ہی ساتھ جو نئے ودیر خزانہ جو مشیر خزانہ لگائے گئے ان کی جانت سے ابھی تو کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ آئی ایم ایس سے کیا مذاکرات تہپ آنے والے تو اس کا جو ایک رد عمل ہے وہ مارکٹ میں نظر آ رہا ہے جس کے بنیز پر آنچ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں شدید مندی کا رجان ہے مارکٹ کے اندر بہت شکریہ اپڑک کرنے کے لیے ابھی باپ کا ناظرین نیا پاکستان بنے ہی یا پھر نہیں لیکن میرے کپتان اب نئی دنیا بنائیں گے وزیراعظہ عمران خان نے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا ہے تہران میں خیطاب کا دوران جاپان کو جرمنی کا ہمسایہ قرار دے دیا جرمنی اور جاپان کی صرف جیم ہی ملتی ہے سرط تو کہیں نہیں ملتی یہ ریپورٹ دیکھئے کہاں جرمنی اور کہاں جاپان اور کہاں ہمارے ذہین کپتان عمران خان وزیراعظم اسلامی جہمہوریہ پاکستان نیا پاکستان تو شاید ان سے نہ بنے لیکن اب وہ نئی دنیا بنانے چلے ہیں میرے کپتان نے تو دو بریازموں کے ہزاروں کلومیٹر دور با کے ملکوں جرمنی اور جاپان کو ہی ہمسایہ قرار دے دیا جی ہاں میرے کپتان نے تو وستی یورپ کو مشرق بیت سے بھی ملا ڈالا فاصلے مٹا دیئے یہ ہے میرے کپتان کی ذہنت قربان جائیں کپتان کی دور اندیشی پر جنہوں نے نو ہزارت انتالیس کلومیٹر کے فاصلے کو سمیٹ کر رکھ دیا نہیں یقین تو خود ہی سننے آج سے تاریخ دان بھی اپنی تاریخ تبدیل کر لیں دوسری عالمی جنگ میں جرمن اور جاپان مل کر امریکہ کے خلاف لڑے لیکن میرے وزیراعظم صاحب کا فرمان ہے کہ وہ اتحادی نہیں مخالف تھے میرے کپتان اپنے اس انکشاپ پر کب یوٹن لیں گے یا واقعی جغرافیہ تبدیل کر کے رہیں گے وقت ہی بتائے گا بہرحال دنیا تبدیلی کے لیے تیار رہے اور چیرمن پیپوس پارٹی بلاو پوٹوز ادائی نے ٹوئٹ کیا ہے کہ ہمارے وزیراعظم کے خیال میں جرمنی اور جاپان کی سرد دی ہے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے یہی ہوتا ہے جب آکسفورد یونیورسٹی کرکٹ کھیلنے والوں کو آنے دیتی ہے چیرمن پاکسفورد یونیورسٹی کرکٹ کھیلنے والوں کو یونیورسٹی میں آنے دیتی ہے وزیراعظم پاکستان پر انہوں نے کہا کہ ہمارے وزیراعظم کے خیال میں جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملتی ہیں یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے یہی ہوتا ہے جب آکسپورڈ یونیورسٹی کرکٹ کھیلنے والوں کو یونیورسٹی میں آنے دیتی ہے بلاول بھوٹو زرداری چیئرمن پاکیسن پیپلز پارٹی نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا سری لنکا میں ایسٹر پر ہونے والے دھماکوں میں سے ایک موبائینا خودکش حملہ آور کی سی سی ڈی وی فوٹیج منظر ایام پر آ چکی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موبائینا بمبار کے پاس ایک بیگ ہے وہ چرچ میں بہ آسانی داخل ہوتا ہے اور تقریب کے شرکہ کے انتہائی قریب چلا جاتا ہے اور جا کر ان کے درمیان بیٹھ جاتا ہے سری لنکا میں ایسٹر پر ہونے والے دھماکوں میں ایک مبینہ خودکش حملہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ منظر ایام پر آئی ہے سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر دھماکوں سے ہلاکتوں کی تعداد تین سو دس ہو چکی ہے ملک میں امرجنسی نافس ہے اور اب تک چالیس افراد کو دہشتگردی شبے میں گرفتار کیا جا چکا ہے کولمبو کے سین سیبیسٹین چرچ میں ہلاک ہونے والوں کی اجتماعی طور پر آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی ہیں مگر سورتحال کچھ ایسی ہے کہ ابھی تک تفتیش جاری ہے سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر دھماکوں سے ہلاکتوں کی تعداد تین سو دس تک پہنچ گئی ہے ملک میں امرجنسی نافس ہو چکی ہے اور اب تک چالیس افراد کو دہشتگردی کے شبے میں گرفتار بھی کیا جا چکا ہے کولمبو کے سین سیبیسٹین چرچ میں ہلاک ہونے والے افراد کی اجتماعی طور پر آخری رسومات بھی ادا کر دی گئی ہیں کچھ کھیل کی بات کرتے ہیں مشن والٹ کپ اور انگلنگ کے خلاف سیریز کے لیرہور سے شاہینوں نے اڑان بھر لی ہے پاکستان اور انگلنگ کے مابین آٹھ مئی کو ون ڈے سیریز کا آغاز ہوگا حافظ شہباز کی ریپورٹ دیکھئے دوسری دانیاں کو بتائیں سیجا وطری میں وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار کی سبائی وزیر زرادہ ملک نومان لگڑیال کے گاؤں آمد کی تیاریاں زورو شور سے جاری ہیں وزیرالہ پنجاب گندم کی کٹائی کا افتتاق کریں گے سیکیورٹی کے پیشن نظر اڈا کمانڈ کی تمام دکانیں بند کر آ دی گئی ہیں علاقہ مکین شرید پریشانی کا شکار ہے ان کا کہنا ہے کہ پولس نے زبردستی ان کی دکانیں بند کر آئیں گے میاچنوں سے بورے والا روڈ بھی مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے صورتحال ایسی ہے کہ چیچا وطنی میں وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار کی آمد آمد ہے اور ایسی صورتحال کو پیشن نظر رکھتے ہوئے تمام تر آس پاس کی اطراف کی جو دکانیں ہیں وہ زبردستی پولس نے بند کر آ دی ہیں سیکیورٹی خدشات کے پیشن نظر اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار صوبائی وزیرزرات ملک نومان ننگڑیال کے گاؤں بھی جائیں گے اور قبر دیں کہ اسلام آباد میں تجاعتی ملاقص میں تجاوزات کا معاملہ ہے سی ڈی اے پولس اور انتظامیہ کا ایف ٹین مرکز میں آپریشن کیا جا رہا ہے آپریشن کے دوران ٹھیلے گھرا دی گئے ہیں فوٹ پاتھوں پر رکھا ہوا سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے آپریشن میک سو پچاس سے زائد اہلکاروں نے حصہ لیا ہے آپریشن میں چار ٹرکوں پر مجتمع سامان قبضے میں لیا گیا یہ تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں اسلام آباد میں تجاعتی ملاقص میں تجاوزات کا معاملہ ہے آپریشن جان دوسری دنانیو رمزارہ مبارک کی آمد سے قبل ہی مہنگائی کا توفان آ چکا ہے کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ جو ہو رہا ہے تیز رفتاری کا شکار ہو گیا ہے ہفتے کے دوران پچیس اشیاء تیس فیصد تک مہنگی ہو گئی ہیں پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق مہنگی ہو چکی ہیں سب سے زیادہ اضافہ ڈیمارٹر کی قیمت میں دیکھا گیا جو گزشتہ سال سے ایک سو فیصد مہنگا ہوا پیاس کی قیمت گزشتہ سال سے سہتر فیصد اور لحسن کی چوالیس فیصد زیادہ ہو چکی ہے حبود کے مطابق اپریل کے تیسرے ہفتے کے دوران مجموعی طور پر ہفت روز بنیاد پر مہنگائی میں اضافہ کی آسٹ شرح بارہ آشاریہ چار فیصد تجاوز کر گئی جو گزشتہ سال سے ایک فیصد تھی جبکہ میڈل کلاس کے لئے ہفت روز بنیاد پر مہنگائی کی آسٹ شرح سولہ آشاریہ سات فیصد تک جا پہنچی ہے اور تبدیلی سرکار نے ایک بار پھر تنخواہ دار طبقے کو قربانی کا بکرہ بنانے پر غور شروع کر دیا ہے ایف بی آر نے تنخواہ دار طبقے کو اس سالانہ بالہ لاکھ روپے کی ٹیکس چھوٹ کم کرنے کی تجویز دے دی ہے اسلامباد سے وقاس عظیم کی ریپورٹ دیکھئے نئے پاکستان کے نئے مشیر خزانہ کے پاس بھی تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی کوئی تجویز نظر نہیں آ رہی بلکہ وزارت خزانہ کی کوشش ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو دی گئی ٹیکس چھوٹ اور ریلیف کو کسی طرح کم کیا جائے جس پر ایک پی آر نے بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے ذرائع کے مطابق نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بوجھ میں اضافے کی تجویز زیر غور ہے سالانہ بارہ لاکھ روپے ٹیکس چھوٹ کم کر کے آٹھ سے نو لاکھ روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے ایف بی آر کے مطابق بارہ لاکھ روپے سالانہ پر انکم ٹیکس چھوٹ سے پچیس ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کی حکومہ نے روہ مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد میں اضافہ کرتے ہوئے اسے بارہ لاکھ روپے تک مقرر کیا تھا موجودہ بجٹ میں سالانہ آٹھ لاکھ روپے کمانے والوں پر ایک ہزار روپے اور بارہ لاکھ روپے کمانے والوں پر دو ہزار روپے کا معمولی ٹیکس مقرر کیا گیا ہے بقاس عظیم ٹوانٹی فور نیور اسلام بارد سرگودہ کے علاقے بھاکتان والا سے اخواہ کیے جانے والے دس سال کے بچے کی گھلہ کٹی لاش پانچ روز بعد کھیتوں سے مل گئی ہے بلال کونی سیفر کو اخواہ کیا گیا تھا لوہہکی نے لاہور روڈ بلوک کر کے شدید احتجاج کیا ہے نیسائی افسوس نہ کیا باقعہ پیش آیا ہے سرگودہ کا علاقہ ہے بھاکتان والا جہاں سے اخواہ کیے گئے دس سال کے بچے کی گھلہ کٹی لاش پانچ روز بعد کھیتوں سے مل گئی ہے بلال کونی سیپرل کو اخواہ کیا گیا تھا لوائکی نے لاہور روڈ بلوک کر دی ہے اور اعتجاد اس وقت جاری ہے مزید خبریں ایک بریک کیا ناظرین پاک فوج میں تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹنر جنرل ادنان کمانڈر بہاورپور کو تائینات کر دی گئے ہیں لیفٹنر جنرل نمان آئی جی سی این آئی ٹی مقرر کر دی گئے ہیں لیفٹنر جنرل سائر وائز چیف آف جنرل سٹاف کی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے لیفٹنر جنرل ازر عباز ڈی جی جی ایس مقرر کر دی گئے اس کے ساتھ ساتھ لیفٹنر جنرل فیض حمید جی ایچ کیو میں پاک فوج کے ایجنٹ جنرل تائینات کر دی گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اہم تائیناتی ہیں جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پاک فوج میں تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹنر جنرل ادنان کمانڈر بہاوپور کو تائینات کیے گئے لیفٹنر جنرل نمان آئی جی سی این آئی ٹی مقرر ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیفٹنر جنرل سائر وائز چیف آف جنرل سٹاف کی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے اہم تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں پاک فوج میں آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹنر جنرل ادنان کمانڈر بہاوپور کو تائینات کر دی گئے ہیں لیفٹنر جنرل نمان آئی جی سی این آئی ٹی مقرر کر دی گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ لیفٹنر جنرل سائر وائز چیف آف جنرل سٹاف کی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے لیفٹنر جنرل آزر عباس دی جی جے ایس مقرر کر دی گئے ہیں لیفٹنر جنرل فیض حمید جی ایچ کیو میں پاک فوج کے ایڈوینٹنٹ جنرل کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھا دیں گے دوسری دانو کراچی بے سیڈی ڈی نے شہر کی مختلف علاقوں میں کارفائی کر کے دو ٹاگر کلر سمیت چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ملزمان میں سعید عبرار شاہ کامنان اور برکتی زاہد اور توحید احمد شامل ہیں ٹاگر کلر توحید احمد کا تعلق مذہبی سیاسی جماعت سے ہے ملزم توحید احمد دو پولس اہلکاروں سمیت پانچ افراد کے قتل میں بھی ملاوث ہے جبکہ ٹاگر کلر زاہد کا تعلق ایم کی ایم لندن سے بتایا جا رہا ہے تو آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ شہر قائد میں سی ٹی ڈی نے یہ کاروائی کی ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے دو ٹاگر کلر سمیت چار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان میں سعید عبرار شاہ کامران اور برکتی زاہد اور توحید احمد شامل ہیں ٹاگر کلر توحید احمد کا تعلق مذہبی سیاسی جماعت سے بتایا جا رہا ہے جبکہ ملزم توحید احمد دو پولس اہلکاروں سمیت پانچ افراد کے قتل میں بھی ملاوث ہے شہر قائد میں سٹریٹ کرمینلز بے لگام ہو گئے ہیں دن دہارے پھر فروشوں کو لوٹنے کی کوشش کی گئی مضاحمت پر تین شہریوں کو زخمی کر کے فرار ہو گئے زخمیوں میں سردار نیاز اور آمیر شامل ہیں شہر قائد میں سٹریٹ کرمینلز ہو گئے بے لگام تین ہٹی بس سٹاپ کے قریب موٹسائیکل سوار ملزمان نے دوران ڈکیتی شہریوں پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں تین شہری زخمی ہو گئے زخمیوں میں سردار نیاز اور آمیر شامل ہیں فائرنگ کے بعد تینوں زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا زخمی سردار نے اپنے ویڈیو بیان میں بتایا کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک موٹسائیکلوں پر ملزمان آئے اور فائرنگ کر دی دو موٹسائیکلوں پر چار افراد سوار تھے جنہوں نے اسلے کے زور پر لوٹنے کی کوشش کی دوسری طرف فائرنگ کے بعد پولیس اور رینجرز اہلکار جائے وقوہ پر پہنچے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جائے وقوہ سے کوئی خون نہیں مل سکا زکراچی بیرینجنز نے کاروائی کر کے پچاس سے زائد موٹسائیکل چوری کرنے والے گروہ کے تین کالندوں کو گرفتہ کر لیا ملزمان موقعی علاقوں سے بھی موٹسائیکل چوری کرتے تھے سرسید کی علاقے میں موٹسائیکل چوری ہونے کی فوڈیچ ونی فور نیوز نے حاصل کر لیا رینجرز نے کراچی میں کاروائی کر کے پچاس سے زائد موٹسائیکل چوری کرنے والے گروہ کے تین کالندوں کو گرفتار کر لیا ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان میں ارسلان حمزہ اور احسن شامل ہیں ملزمان شہر کے مختلف علاقوں اور پارکنگ ایریا سے موٹسائیکل چوری کرنے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے کارہ در بغدادی اور مختلف علاقوں میں پچاس سے زائد موٹسائیکل چوری کرنے کا اطراف کیا شہر قائد میں ڈکیتی اور سٹریٹ ٹرائم کی وارداتیں نہ رکھ سکیں سرسید نارد کراچی میں گھر کے بار کھڑی موٹسائیکل چوری کر لی گئی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج چوبیس نیوز کو محصول ہو گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم نے موٹسائیکل کا لاکھ توڑا اور گاڑی لے کر چلتا بنا کورنگی ابراہیم ہیدری میں پولیس نے کاروائی کر کے منشیات فروش خاتون سمیت دو ملزموں کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزمہ انوری موبائل فون پر آرڈر لے کر ساتھی کی مدد سے گھروں میں منشیات سپلائی کرتی تھی نارت نازمہ بات بلوک ایف میں گھر میں گولی لگنے سے نوجوان ہلاک ہو گیا ریسکیو ذرائع کے مطابق تیس سالہ ابو بکر نے سر پر گولی مار کر خودکشی کی ہے دوسری جانے واقعے بتائیں گے اسمت غلط انجیکشن سے جانباک ہوئی یا زیادتی کے بعد قتل کیا گیا کراچے کے علاقے کورنگی کے سرکاری اسپتال میں چھپیس سالہ اسمت کی موت کا معاملہ حل نہ ہو سکا محکمہ صحت کی تین رکنی کمیٹی کی ریپورٹ سامنے آ چکی ہے اسمت نے دانت کے درد کے لیے سیفٹیون زون نامی انجیکشن لگانے کی درخواست کی اسمت انجیکشن لگوانے کے لیے امرجنسی میں جانے کے بجائے ٹی بی لیب میں فرس فلو پر چلی گئی شازیب نامی لڑکے نے وہاں پر پہلے دس ایمل انجیکشن لگایا دس منٹ بعد پھر سے پانچ ایمل انجیکشن لگایا انجیکشن لگنے سے اسمت کی حالت خراب ہوئی تو محکمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا کراچی میں اسمت کی حلاقت پر اہل خانہ نے کورنگی ابراہیم ہیدری میں احتجاج کیا ہے مظاہری نے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا ہے تحقیقات ابھی جاری ہیں اس کیس کے حوالے سے اور کراچی میں اسمت کی حلاقت پر اہل خانہ نے کورنگی ابراہیم ہیدری میں احتجاج کیا ہے مظاہری نے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے اور جلد مطالبات جو ہیں اس حوالے سے بھی پیش ٹپ سامنے آئے گی آپ کو بتائیں گے اتجاج اس وقت جاری ہے اس وقت کے معاملے پر ابھی تحقیقات جاری ہیں اور ناظرین آپ کو بتائیں گے کشمیر کے علاقے بھمبر میں مسافر وین کو حادثہ پیش آیا ہے حادثے میں دو افراد جنابہ حق جبکہ اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں حادثہ پہاڑی سلسلے کند وریلی کے مقام پر پیش آیا ہے وین بھمبر سے جنجی جونترہ جا رہی تھی جب یہ حادثہ پیش آیا ہے افسوس نہ کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے کشمیر کے علاقے بھمبر میں جہاں پر مسافر وین جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی اور اس حادثے کے نتیجے میں دو افراد لوکم آجل بنے جبکہ اٹھارہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور ابھی آپ کو بڑا حلاس لے چلیں گے قومی اسیمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور ہینا ربان اظہار خیال کر رہی ہیں اور آپ کا پرائم میریسٹر انڈورس کرتا ہے کہ اگر وہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ صغر ہو جائے گا what is your sense of history where is your sense of history and any endorsement into the internal affairs of another neighbor of another country is not sophisticated diplomacy it is not considered to be normal behavior پھر آپ دوسری طرف ہر دوسری دن کہہ دیتے ہیں افغانستان میں ایک ایسا نظام آنا چاہیے آپ کا کیا بزنس ہے کیا آپ ایک ورن ملک نہیں ہیں کیا آپ ایک سوڑن ملک نہیں کرتے کہ لوگ آپ کو رسپیکٹ کریں as a sovereign state اور آپ روز ایک اور sovereign state کو جن کے ساتھ آپ کا ایک مشکل پاس رہا ہے لیکچرز دے رہے ہیں کہ ان کو کس قسم کی management کرنی چاہیے کس قسم کا governance structure دینا چاہیے پھر ایران جاننے سے پہلے foreign office ایک اور Mr. Speaker this whole endless litany of mistakes this endless cycle اس سے ہم دنیا کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہتے اگر آپ immature ہیں اگر آپ کو training چاہیے state craft میں تو مہبانی کر کے آپ training لے آئیں پھر اپنے آپ کو elective ڈالیں بہت جب آپ کو mandate ملے اس ملکہ please do not embarrass this country any father صحیح مراد صحیح صاحب اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر بڑی اچھی باتیں کی سر سپیکر صاحب آپ بیٹھ جائیں بولنے دیں ان کو جی بل پہ آ رہا ہوں جی پہلے بھی آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں دوسروں کو بولنے تو سنیں سب کو بھی اباسی صاحب اباسی صاحب جی سپیکر صاحب اس کا جواب دیں گے وہ اس کے بعد میں ایجنڈے پہ آ رہا ہوں آپ بولنے دیں جی مراد صحیح صاحب سپیکر صاحب میں 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 گزارش کرتا ہوں آپ آپ چھوڑے میم چھوڑے نا آپ آپ بات کرنے دیں ڈاڈر صاحب جی مراد صحیح صاحب سپیکر صاحب میں بڑے عدب سے اپوزیشن سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو پوائنٹس اٹھائے ہیں میں بکل اسی کا جواب دوں گا اگر آپ سن لے آپ پرمیسٹر نہیں ہیں کہ کہ سپیکر سپیکر صاحب سپیکر صاحب سپیکر صاحب انہوں نے ابھی ہنہ ربانی کرسائی بانے بات کی جی مراد صحیح صاحب جلدی اپنی بات تو ختم کریں آپ کہ میں ایجنڈے پہ آؤں میں نے شروع نہیں کیا نہیں نہیں مراد 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 ایسی کیا بات ہے دی جواب دیں آپ خاموش ہو جائیں میں کر رہا ہوں نا تو اب جواب دینی دو سپیکر صاحب میں میری بات میری بات سنیں میں ایک بات پہلی بات انہوں نے کی انہوں نے بات تو سنیں نا بات تو سنیں ہمت ہی نہیں ہے ہمت ہی نہیں ہے کہ مجھے سن سکے میں نے میں نے یہ بات کرنی ہے سپیکر صاحب کہ ابھی ابھی آپ نے پرسو دیکھا تھا کہ جب پاکستانی فوج یہاں پہ ایمیہ کی قائلت تھوڑا سا سبر کریں اس کے بعد ایجنڈے پہ آتے ہیں جی بیٹی بیٹی ایجنڈے پہ آ رہے ہیں ایجنڈے پہ آ رہے ہیں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں وزیراعظم بھی آ جائیں گے انشاءاللہ آپ بیٹھے تسلیح رکھیں آپ آئیں گے جواب کو سننا پڑے گا بول دو کہ وہ بولنے نہیں دیرے پڑا انہیں پتہ سنانے اینا نے جو ایلیگیشنز کا جواب کو دینا ہے میں نہیں بول رہا سپیکر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بات کرنوں ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے میں نے یہاں پہ مودی کو جو اپنے نواسی کی شادیوں پہ بلارا کیا کرتے تھے میں نے یہاں ان کی بات کرنی ہے یا جب بھارت جاتے تھے اور وہاں پہ خوریت رہنماوں کو چھوڑ کے وہاں پہ اپنی ذاتی تعلقات بناتے تھے سجن دلدار کو اپنے گھر بلاتے تھے اور ہنہ ربانی کرسائی بابات کر رہی ہے پرسو جب میری پاک فوٹ سراتوں پہ لڑ رہی تھی بھارتی تیاریں گرا رہی تھی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے بلاول ان کا مقدمہ لڑ رہا ہے بلاول ان کا مقدمہ لڑنے جا رہا ہے ان کو پتا ہے کہ میں نے کیا بات کرنی ہے سپیکر صاحب اگر دو منٹ یہ خاموشی سے سنیں گے تو میں ان کو پتا دوں گا آئینہ دکھا دوں گا آپ سارے تشریف رکھیں بہت لمبا ایجنڈا ہے آج تمام لوگ بڑی محنت سے انہوں نے بل تیار کیے میں ہمارے معزیز اور عقین نے آپ بیٹھیں قومی اسیمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت کچھ لگتا ہے کہ ہنگامہ رہے کی نظر ہو رہا ہے کیونکہ مراد سعید کو جو ہے وہ بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا اس سے پہلے ہنہ ربانی کھر نے جو ہے اظہار خیال کیا تھا مزید کبکلی چلیں گے قومی اسیمبلی جہاں پر اجلاس چاہ رہی ہے جی زرہ بیٹھا یہ تو بتا دو کہ ایک سال کی عمر میں کم نی کے ڈیریکٹر بن گئے اس پہ تو خوش ہو لیکن اگر آپ سے سوال ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا تو آپ شور شورو کر دیتے ہو پاکستان کے خلاف سے رگلتے ہو یاد رکھو پاکستان کے اندر اگر سے یہ حساب ہوا تو آپ کو اپنی اکسورڈ کی فیس بھی واپس کرنا پڑے گی وہ بھی پاکستانی کون کا پیسہ کا ہے جب ہم سوال کرتے ہیں جب ہم سوال کرتے ہیں کہ فالودی والے کے ایکاون سے یہ ریڑے والے کے ایکاون سے اربعہ روپے کیوں برامت ہو رہے تو غصہ کر جاتے ہیں عمران خان پہ غصہ عمران خان کے والے صاحب کو تارگٹ کیا کل میں سوال کرتا ہوں کہ ذرا اپنے ابو سے پوچھے جو ابو بچاؤتے رکھ لے کے آپ کے آئے دنیا میں ٹیل پرسن پہ جانے جاتے ہیں ان سے پوچھے باقی وہ تو چھوڑے پوری ٹبر کی کہانی ہے بلاور سے لے کے زرداری تک ان کی پوپی تک تمام ٹبر جو ہے فیک اکاؤنس میں ان کے نام آ رہے ہیں صدقے کے بکرے بھی فیک اکاؤنس سے آ رہے ہیں سپیکر صاحب میں ذرا ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ عمران خان کی کارکرتے کی کیا والے سے سوال کرتے ہیں ہاں جب عمران خان ملکہ وزیر اظم بنا تو آپ جیسے لوگ جو پاکستان کو آسولیٹ کر چکے تھے آپ پوری دنیا میں جہاں بھی بھی عمران خان جاتا ہے پاکستان کی عزت ہوتی ہے یوے ای دیکھے ملیشیا دیکھے ایران دیکھے چائنا دیکھے آج پاکستان کو عزت ہی نیازی لگا جاتا ہے لیکن میں سوال کرتا ہوں عمران خان نے تو آٹھ مہینے میں جو میرے غریب لوگ تھے جو سڑکوں پر سوتے تھے ان کے اپناو گاؤں میں لے کے آئے لیکن ذرا آپ بتاؤ کہ آپ کی ریپورٹ کہتی ہے کہ آپ کے دو سال میں پندرہ سو بچے تر میں بلک بلک کے مر گئے اس کا جواب دے پولیس کے حوالے سے آپ کی آئی جی نی ریپورٹ جمع کی سینہی کورٹ میں کہ اکیس سو پولیس ایلکار خود جرائم میں ملوث ہے اور بارہ سو پولیس ایلکار آپ نے سپارش پر بردی کر کے بتا خوری میں ملوث ہے آپ جواب دے دیں سیحت کے حوالے سے ہم نے سوال کیا تھا کہ جب مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں قومی سمجھے کا اجلاعہ سے سفق جاری ہے مگر نیو سٹوڈیو سے فیضات اپنا ہی